دل دہلا دینے والی یہ واردات گخل پور تھانے کے کدواری کی ہے آروپی کا نام شف کمار چودری ہے جسے پولس نے گرفتار کر لیا ہے پولس کے مطابق آروپی شف کمار چودری کے خلاف نابالک نے تین مہینے پہلے چھر چھالک کی شکایت کی تھی جس کے بعد اسے پکڑ کر جیل بھیجا گیا تھا دس دن پہلے آروپی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اور آج اس نے نابالک کے گھر میں خس کر چاکو سے گود کر اس کی ہتیا کر دی وہیں آروپی نے شروعاتی پوچھتا ہے جب میں پولس کو بتایا کہ وہ زمانت پر چھوٹنے کے بعد جب گھر لوٹا تو نابالک اور اس کے پریجت آئے ڈائل ہنڈریڈ اور پولس سے شکایت کر اسے پریشان کرتے تھے اس لئے اس نے یووٹی کی ہتیا کر دی یہ ماملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہے دو ہزار انیس میں ہی تیس نو کو ایک تین سو چوون کا مقدمہ آروپی کے خلاف گوہل پر تھانے میں درج ہوا تھا جس میں تین سو چوون گھا اور پاسکو ایکٹ کی دھارہ لگی تھی اس میں اس کو جیل نرود کیا گیا تھا جمانت میں چھوٹنے کے بعد اس کا جو ابھی ہم نے پوستاج اس سے کی ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہمیں کرتے تھے اس کے گھر والے بار بار ڈائل ہنڈریڈ بلاتے تھے اور ہماری مارپیٹ کرتے تھے جس کے چلتے میں پریشان ہو کر لڑکی کو چاکو گوھت کر اس کے ہتیا کیے سارے ترتے ہم کر رہے ہیں کیونکہ لڑکا کہیں بھی اس کو چوٹ نہیں لگی ہے اور جس طریقے کا سوانگ کر رہا تھا کہ وہ ماناسن ہے ہمیں اوکسیجن دینا پڑا لیکن ابھی جب پوری باڈی کو ہم نے میڈیکل میں چیک کروایا کہ کہیں بھی اس کو خروج تک نہیں ہے ابریزن نہیں ہے تو یہ گھٹنا کرم کس پرسیتیوں میں ہوا ہے یہ جانس کا وشہ ہے